نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہو ہمارا یوٹیوب چینل جتندہ مشین وی کمپنی آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں کیسا بیزنس آئیڈیا جسے آپ اپنے گھر سے شروع کر کے آسانی سے کافی پیسہ کما سکتے ہیں چھوٹا سا یہ بیزنس ہے جتنا انویسٹمنٹ ایسے آپ شروع کر سکتے ہیں تو چلیے جان لیتے ہیں یہ بیزنس کیا ہے کیسے شروع کرنا ہے اور کیا اس کا انویسٹ اس کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کی کس طرح سے آپ اپنا خود کا نوٹ بکس کا برانڈ بنا سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے نوٹ بکس بنا کر اسے زیل کرنے کو دوستو یہ ہے ایک بڑا بزنس ہے اور منوفیکچرنگ بزنس ادھکتر اچھا منافع دیتا ہے نوٹ بکس کی سب سے عادہ خرید اسکول اور کالیج کے سٹوڈنٹس کے دوارہ ہوتی ہیں اس سے الگ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کے سبھی آفیزز میں اس کا پریوگ ہوتا ہے اس کے علاوہ سبھی دکانوں پر اور سبھی بزنس میں اپنا حساب اور باقی جان کاری رکھنے کے لیے بھی نوٹ بک کا یوز ہوتا ہے نوٹ بک کی مارکٹ بہت بڑی ہے اور اگر ایسے میں آپ اس کی منوفیکچرنگ کا بزنس کرتے ہیں تو آپ اس سے بہت اچھا بزنس سیٹ اپ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی بزنس کی پوری جان کاری دینے جا رہے ہیں کیسے آپ کو نوٹ بک بنانا شروع کرنا ہے کیا مشین چاہیے ہوگی کیسی اور کتنی جگہ چاہیے ہوگی کتنا خرچائے گا اس کام میں اور کتنا منافع آپ اس کام میں لے سکتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ہم تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیا کرنا ہوتا ہے اس بزنس میں دوستو اس بزنس میں آپ کو سب سے پہلے ایک جگہ کا پربند کرنا ہوتا ہے جہاں سے آپ اس کام کو شروع کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو نوٹ بک بنانے کے لیے مشین خریدنی ہوتی ہے اور کچھا مال خریدنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ دو یا تین کاریگر لگا کر کام کو شروع کر سکتے ہیں مال تیار کرنے کے بعد آپ اسے ہولسیل اور ریٹیل مارکٹ میں بیشتے ہو اور منافع کماتے ہو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کام میں آپ کو کیسی اور کتنی جگہ چاہیے ہوگی دوستو آپ کو اس کام کے لیے کم سے کم چالیس گست جگہ کی ضرورت ہوگی جہاں سے آپ مال کو تیار کر سکتے ہو اور جگہ کسی بھی استان پر ہو سکتی ہے اس کام میں اچھی لوکیشن کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی چونکہ آپ مال صرف تیار کر رہے ہو اسے آپ کو بیشنا نہیں ہے اس استان سے تو استان کوئی بھی ہو سکتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مشین کتنی لگیں گے اور مشین کتنے روپے میں آپ کو مل جائیں گے تو دوستو آج جو ہم آپ کو موڈل بزانے جا رہے ہیں نوڈ بک مینوفیکچرنگ مشینز کے لیے وہ ہمارے یہاں ہوتا ہے موڈل نمبر 5 جس میں آپ کا سب سے پہلے مشین آئے گا نوڈ بک سٹچنگ فولڈنگ اور سکویرنگ مشین جس میں آپ نے پیپر اور ٹائٹل وقت دینا ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہو اور اس نے آٹومیٹکلی آگے لے جا کر سینٹر میں سٹچ کرنا ہے فولڈ کرنا ہے اور اس کو سکویرنگ کر کے باہر نکال دینا ہے نوڈ بک کا دو دو کا تین تین کا سیٹ تیار ہوتا ہے آپ کا جتنا بھی پروڈکشن ہو جیسے کہ آپ نکالنا چاہو اسی کے حساب سے سیٹنگ کر کے اس میں آپ چلا سکتے ہو تو اس کا کافی زیادہ پروڈکشن ہوتا ہے اور آپ کا ایکوریسی بھی پوری آتی ہے اس میں آپ کا جو پن ہوتا ہے وہ پورا سینٹر میں آتا ہے جس پر سے آپ کی ملحب نوڈ بک دکھنے کو کافی سندر لگتی ہے اور آپ کا ملحب ایکوریسی اچھا رہتا ہے اور اس کا کافی زیادہ پروڈکشن بھی ہوتا ہے صرف ایک آدمی لگا کر آپ اس سے اپنا پروڈکشن شروع کر سکتے ہیں تو دیکھ لو کہ ایسے ویڈیو میں آپ کا کام شروع ہوتا ہے ہمارے میں بھی انتظر ۔ ہمارے میں ۔ ہمارے میں ۔ موسیقی 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 تو دوستو سکوئرنگ کرنے کے بعد ہمارا دوسرا کام آتا ہے اس کو کٹ کرنے کا نوٹ بک تیار ہونے کے بعد اس کو فائنل میں کٹنگ کر کے فنشنگ دے کے سنگل سنگل کوپی میں اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اے فور کا جو ریجسٹر ہے لانگ جو ریجسٹر ہے اس کو کیسے کٹنگ کر کے فنشنگ دے کے سنگل سنگل ریجسٹر میں تیار کیا جا رہا ہے تو یہ بہت ہی آسان کام ہے اور جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو یہ سیمی آٹومیٹک پیپر کٹنگ مشین ہے جس میں سارا آپ کا سینسر وغیرہ لگے ہوتے ہیں آپ نے اس کو صرف سائز کو میر کرنا ہے مشین کو سیٹ کرنا ہے بٹن دبانے ہیں اور اس نے آٹومیٹکلی کٹنگ کرتے جانا ہے مشین میں آپ کا جو نوٹ بک کا کالٹی ہے وہ کافی اچھا رہتا ہے آپ کلاسمنٹ جیسی کاپی بھی اس میں بنا سکتے ہو باقی وہ دپین کرتا ہے تو جیسے کی آپ مشین چاہو ویسے کی ہمارے پاس مشین مل جائے گی مینوال سے لے کے آٹومیٹک تک ساری مشینیں ہمارے پاس آویلیبل ہیں آپ جیسے بھی چاہو تو ویسی مشین آپ کو مل جائے گی تو دوستو یہ جو آپ نے مشینیں دیکھی ابھی ایک 3 in 1 سٹیچنگ فولڈنگ اور ایک آپ نے سیمی آٹومیٹک یہ دونوں مشینیں آپ کو تقریبا 9 سے 10 لاکھ کے بیچ مل جائے گی جو کی فولی آٹومیٹک رہتی ہے اس میں صرف کٹنگ جو ہے یہ سیمی آٹو ریٹی ہے اس سے بھی آپ یوز کر کے اپنا نوٹ بک کا جو انویسٹمنٹ ہے جو آپ کا بیزنس ہے وہ شروع کر سکتے ہو آسانی سے اور اس کو لگانے کے لئے آپ کو کوئی زیادہ سپیس بھی نہیں چاہیے آپ 10 بائی پندرہ کے روم میں بھی اس کو سیٹنگ کر سکتے ہیں دونوں مشینیں آپ جو اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ 10 بائی پندرہ کے روم میں لگی ہوئی ہے اور اس کو آپ لگا کے دو مٹیل کے لئے الگ سپیسنگ رکھے اپنا کم جگہ سے بھی کام شروع کر سکتے ہو اور دوستو اگر اس میں لیکٹویسٹی کی بات کریں تو اس میں جو آپ کے لیکٹویسٹی آئے گی وہ سنگل فیس میں بھی مل جائے گی اور تھری فیس میں بھی مل جائے گی اگر آپ اس کو گھر سے شروع کرنا چاہتے ہو سنگل فیس میں تو سنگل فیس میں بھی شروع کر سکتے ہو اگر آپ باہر شروع کرنا چاہتے ہو تو باہر آپ 3 فیس میں بھی لگا کے اس کو شروع کر سکتے ہو تو دوستو اب جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو یہ ہے پیکنگ مشین شرنک ریپنگ مشین نوٹ بک کو بتیار کرنے کے بعد اگر آپ اس کو لیمینیشن والا پیکنگ کرنا چاہتے ہو جس سے اس کو کبھی مویسچر نہیں آتا اور اس کو سٹوریج رکھنا کافی ایزی رہتا ہے تو آپ اس کو شرنک ریپنگ مشین لے سکتے ہو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ کیسے ریپ کے اندر نوٹ بک کو رکھ کے مشین کے اندر رکھا جاتا ہے اور اوپر سے لیڈ کو دبایا جاتا ہے تو جیسے ہی آپ لیڈ کو دباؤ گے مشین آٹومیٹکلی پلاسٹک ریپ کو شرنک کر دے گی اس میں سے مویسچر نکال کے اس کو اچھے سے ریپ کر دے گی جس ور سے آپ کا کبھی بھی نوٹ بک کے اندر مویسچر نہیں آئے گا آپ اسے جتنی در مرجی سٹور کرنا چاہو اسے سٹور کر کے آسانی سے رکھ سکتے ہیں اور اس کے وجہ سے آپ کی جو سیل ہوتا ہے وہ بھی کافی ایزلی ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی دکاندر نہیں کہتا کہ میری نوٹ بک پڑی پڑی خراب ہو جائے اور جس ور سے ہر کوئی ریکمنٹ کرتا ہے کہ پیک کی ہوئی نوٹ بک ملے جس سے ان کو بھی سٹوریج رکھنے میں کافی آسانی ہو تو یہ تھی تین مشینیں جس کو آپ لگا کر اپنا سیٹ اپ آسانی سے شروع کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ کو اور کچھ سی بھی مشین کا کوئی ریکمنٹ نہیں رہے گا اگر آپ سپائرل والا نوٹ بک بھی بنانا چاہتے ہو تو اس کے لئے الگ سے مشین ہوتی ہے آپ اس کی ڈیٹیل لینے کے لئے ہمارے فون نمبر پر کنٹیکٹ کر کے ہم سے اس کی بھی ڈیٹیل لے سکتے ہیں تو یہ پورا سیٹ اپ لگا کے آپ ہر کسی بھی ٹائپ کا نوٹ بک بنا سکتے ہو تو چلو اتنا تھا آج کی ویڈیو میں ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اپدہ کے لئے دھنیواد